اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی تربیت اولاد کے ذریعی اصول سورہ لخمان کی روشنی میں اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ نصیحتیں وہ باتیں اہم سنے رہے اصول جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ لخمان میں کیا ہیں ان آیتوں کی روشنی میں نے جو ہیں توحید اور شرک کے سلسلے میں اسی طرح اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت اس کی خدرت تکاملہ کا ذکر جو ہے میں نے کیا تھا آج جو آیت میں نے سورہ لخمان کے آیت نمبر سدرہ میں نے تلاوت کی ہیں جس میں لخمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بیٹے تم نماز خائم کرنا اسلوب دیکھئے اے میرے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے تربیت میں یہ اہم پہلو ہونا چاہے تربیت کا جو طریقہ ہیں بچے سے جو خطاب کا طریقہ ہیں بچے کے دل میں اپنی محبت کا اظہار دیکھیں کس طرح ہوتا ہے یا بنیہ اگر ہم کہیں اردو زبان میں اے میرے پیارے بیٹے اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرنا چاہے خاص طور سے کسی کام سے منع کرتے وقت اور کسی کام کا حکم دیتے وقت ہمیں ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہے آج بعض والدین بات تو اچھی کرتے ہیں بات تو صحیح بتاتے ہیں لیکن ان کا جو اسلوب ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے طریقہ دعوت جس کو کہتے ہیں طریقہ بیان وعض و نصیحت کا طریقہ غلط ہوتا ہے بچے کو ارے ترے سے بات کرتے ہیں عدب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہم چاہتے ہیں کہ بچے کے دل میں ہماری محبت بڑے تعظیم بچہ ہمارا عدب احترام کرے تو ہم بھی اس کو عدب احترام سے جو جملے استعمال کریں وہ بھی بہتر ہونے چاہیں بچے کیونکہ نقل کرتے ہیں ہم جیسا کہیں گے بچے وہی سنیں گے اسی کو اپنائیں گے ہمیں وہی جواب ان کا جو ہوگا وہی ہوگا جو ہم کہیں گے یہ فطری چیز ہے یہ فطری چیز ہے جن کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے احترام نہیں کرتے ہمیں صحیح خطاب سے نہیں نوازتے وہاں ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یا ہمارے درمیان جو بھی رہتے ہیں ہمارے آس پاس یا ہمارے گھر میں دیگر افراد ان کا اسلوب گفتگو کیسا ہے کس طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں معاملہ تو بچوں کا عدب احترام ہم بھی کریں ان کو جتنے تعظیم ہم کریں گے احترام جتنے اچھے جملے استعمال کریں گے ان پر اثر ہوگا کبھی ایسا ہوتا جسے میں نے کہا بات ہماری اچھی ہوگی لیکن ہمارا لہجہ خراب ہونے کی وجہ سے درست نہ ہونے کی وجہ سے سامنے والا ہمارا مدود چاہے بچہ ہو چاہے بڑے ہوں چاہے دوست و احباب ہوں اجنبی بھی ہوں اگر ہمارا اسلوب صحیح نہ ہو کتنی اچھی بات ہم کریں کوئی خبول نہیں کریں یہ کامان بات ہے اس کا خیار رکھنا چاہے ایک اہم درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے یہاں سے تو پہلی نصیت یہاں کی اقیم السلام اے میرے بیٹھے نماز قائم کرنا یہ نہیں کہاں نماز پڑھنا کہاں نماز قائم کرنا ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنا چاہے اور نماز تمام اس کے جو شروط ہیں ارکان ہیں واجبات ہیں اس کی جو قولی فعلی سنتیں جو ہمیں بتائی گئے ہماری شریعت میں اس کا پاسو لحاظر کر پورے خشو خدو کے ساتھ ہمیشہ نماز قائم کرنا ہے اس میں کوئی جو ہے رکن نہیں چھوٹنا چاہے کوئی واجب نہیں چھوٹنا چاہیے دیگر نماز مکمل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرنے تک جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز آپ نے پڑھ کے آپ نے بتلایا امت کے لئے آپ کی جو احادیث آج بھی موجود ہیں نماز کا مکمل طریقہ موجود ہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ملکل واضح ہیں مثلا تو بچے کو جو ہے سنت کے مطابق نماز کی پابندی کرائی جائیں اس کو اہم درس دیا جائیں ہمیشہ نماز کی خود پابندی ہم کریں اور بچوں کو جو ہے پابند بنائیں عملی طور سے بچوں کو طہارت وضو کے جو بھی مسائل ہیں احکامات ہیں اسی طرح نماز کا مکمل طریقہ شروع سے آخر تک بچوں کو سکھایا جائیں عملی نماز پڑھ کر ہم بتائیں پڑھ کر ان کو سکھائیں اس کے آج بہت جو ہے سخت ضرورت ہیں اور خود شریعت نے جو ہے بچہ جب سات سال کا ہو جائیں ہمیں حکم دیا گیا مرو اولادو کم بسالاتی وہم ابناؤ سبی سنین کہا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں پھر آپ نے کہا اوہ دریبو آلیہا وہم ابناؤ عشرین اور عشر سنین اور کہا کہ اگر دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنے کا بھی حکم دیا گیا مارنے کا بھی حکم دیا گیا تو نماز کی اتنی پابندی کا جو ہے ہمیں تعقیدی حکم دیا گیا ہے سرپرستوں کو والدین کو تو ضرورت اس بات کیے کہ ہم خود نماز کی پابندی کریں بچوں کو جو ہے نماز کا پابند بنائیں دوسری جو اس آیت کریمہ میں آپ نے وسیعت کی اپنے بچے کو کہا اے بیٹے بھلائی کا حکم دینا بھلائی ہر اچھی بات ہر نیکی کا حکم جو شریعت نے ہمیں دیا ہے جس کو بھلا کہا گیا ہے اچھا کہا گیا ہے جس پر عجر و ثواب کی خستکبری سنائے گئی ہیں ہم وراؤ پر ضروری ہے کہ ہم اس کو خود اپنائیں اور دوسروں کے بھی رہنمائی کریں تو آپ نے بچے کو کہا اس میں دونوں باتیں آتی ہیں جب ہم انسان دوسروں کو حکم دیتا ہے اس کو بھی کرنا ضروری ہے تو بھلائی کا حکم دینا اے بیٹے تم بھلائی کا حکم دینا دوسروں کو نیکی کی طرف خود ابھارنا تم بھی عمل کرنا دوسروں کو بھی ابھارنا اس میں جو ہے ثواب ملے گا خود عمل کرنے کا ثواب دوسروں کو بتانے کا ثواب جس کو بھی ہم بتائیں گے ہم نے ایک کو بتایا ایک نے جا کر دس کو دس نے ہزار کو سو کو ہزار کو اس طرح یہ باتیں جتنا پھیل دی جائیں گی عدر و ثواب کی مستقی ہم بھی بنیں اسی طرح آپ نے کہا وَنْحَا نِلْمُنْكَر اور کہا کہ برائی سے روکنا تو دو باتیں اس میں بھی آگئیں خود انسان برائی سے بچیں کیونکہ یہ قابل مضمت والی بات ہے کہ انسان خود برائی کرے اور دوسروں کو روکے یہ اچھی بات نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان کر رہے ہیں مجبور ہو گیا ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح ان کے لہجے میں اگر ہم بات کریں ان کے تریخے کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں روک رہے ہیں تو ہم دوسروں کیوں روکیں یہاں دو چیزیں لازم ہیں ضروری ہیں خود ہم روکنا ہے دوسروں کو روکنا ہے کبھی انسان خود کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو روکیں ورنہ یہ خابل مضمت چیز ہے اللہ نے جسا کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہیں اللہ نے کہا اللہ کے پاس بہت بری چیز ہیں کہ تم ایک بات کہو دوسروں کو جو خود تم نہیں کرتے ہیں یقینا جو ہم نہیں کرتے دوسروں کو ہم نہ بتائیں جو جس سے ہم نہیں رکتے دوسروں کو نہ روکیں یہ بھی غلط چیز ہیں ہمیں دو چیزیں ضروری ہیں معروف کے سلسلے میں خود عمل کریں دوسروں کو روکیں منکر خود بچیں دوسروں کو بچائیں دو ذمہ داریاں ہیں معروف کے سلسلے میں بھی اور منکر کے سلسلے میں بھی وَسْبِرْ عَلَى مَا سَبَكْ اور آگے کہاں کہ اس دعوتی میدان میں اس دعوتی کام کو انجام دینے کے سلسلے میں تم جب یہ بھلائی کا حکم دو گے برائی سے روک ہو گے ہر ایک ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً اس کو خبول کر لے یا برائی سے فوراً رک جائے کچھ لوگ فوراً رک جاتے ہیں کچھ لوگ اچھے کام فوراً کر لیتے ہیں کچھ لوگ سستی کرتے ہیں کاہلی غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور برائی کے سلسلے میں جب انسان روکتا ہے کچھ لوگ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں شکریہ آدھا کر دیں اور بعض سے گالیاں دیں گے ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں گے آپ کو خود دشمن خرار دیں گے اور آپ کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں جو انبیاء کو کہیں گئیں انبیاء کے وارثین کو آج بھی کہا جاتا ہے علماء کو دعات کو مبلغین کو تو کہا کہ دیکھو اس دعوتی میدان میں جو کچھ مصیبت تم پر آئے پریشانی آئے کچھ باتیں تمہیں سننا پڑے گا مار بھی پڑے گی ختل بھی کیا جائے گا اور بہت ساری مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے جتنا انسان مضبوط ہوگا اپنی دعوت میں اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آئیں گے تو اسی لئے کہا وصبر علاماء سابق یہ پہنچانے میں باتیں جو کچھ تمہیں باتیں سننا پڑے کوئی مصیبت پریشانی آئے اس پر صبر کرنا اس پر صبر کرنا بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک بیش بہا قیمتی حدیعہ جس کو کہا گیا کہ انسان صبر سے زیادہ کوئی بہترین چیز نہیں دیا گیا جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تب صبر کا مداہر کرنا ہے بہت بڑا کمال ہیں اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے جو ہے بے حساب عجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہا ان نزالکہ من عزم العمور بیٹا یاد رکھنا کہا کہ یہ بڑے تعقیدی کاموں میں سے یہ ہر ایک اس پر عمل نہیں کر سکتا ہر ایک اس پر عمل نہیں کر سکتا تو آپ نے اشارہ کیا دیکھو بہت بڑے یہ معاملات ہیں اگر تم اس کو کر لوگے تو بہت اونچا مقام دنیا میں بھی تمہیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا کرے گا تو یہ بہت اس میں اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتے ہیں برحال انہی باتوں پر میں اتفاہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں خود نمازوں کا پابند بنائے ہماری اولاد کو اللہ نمازوں کا پابند بنائے بھلائی کا حکم دینے خود بھلائی کا انجام دینے برائی سے خود رکنے دوسروں کو روکنے اور اس دعواتی مہد اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اگر کوئی مصیبت پریشانی آرے اللہ تعالیٰ صبر کی تحفیق دیں صبر کا مداہرہ کرنے کی اور اس کے عجر و ثواب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی